موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج جمعہ کا دن 19 جون اور سال 2020 ہے نیوز بلٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ہمیرا بلوچ خارنہب اور مشکی میں کابز پاکستانی فورسز اور ریاستی مخبروں پر حملے کیے گئے ہیں جن کی ذمہ داری بلوچ مسلح تنظیموں نے قبول کی ہے کیج میں کابز پاکستانی فورسز نے دونوں جوانوں کو جبری طور پر لاپتہ کیا ہے تربت میں سیاسی اور ساماجی خلقوں کی طرف سے سانیہ دازن کے خلاف اتجاجی مظاہرہ کیا گیا کراچی اور لڑکانہ میں وائز فورمیسن پرسز آف سندھ کی طرف سے شہید نیاز لاشارے کی حراستی قتل اور لاپتہ افراد کی بازیابی کے لئے اتجاجی مظاہرہ کیا گیا یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں اب آئی نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق خبریں دوستر مراد بلوچ سے سنتے ہیں خاران کے علاقے لجے میں شواب کے قریب نامالو مسلح افراد نے قابض پاکستانی فورسز کے مین کیمپر راکٹ ان سے حملہ کیا ہے دوسری طرف قابض پاکستانی فورسز نے بھی جوابی فائرنگ کی ہے جہاں دھماکوں اور فائرنگ سے علاقہ گونج اٹھا ہے جبکہ حملہ آور موقع سے فرار ہو گئے ہیں دوسری طرف آواران کے علاقے مشکے گجلے میں بھی قابض پاکستانی فورسز کے قیم پر حملہ ہوا ہے لجے حملے کی ذمہ داری بلوچ لیبریشن آرمی کے ترجمان جیئند بلوچ نے قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے خاران کے علاقے لجے میں شواب کے مقام پر قابض پاکستانی فوج کے مرکزی قیم پر حملہ کیا جس سے قابض پاکستانی فورسز کو جانی اور مالی نقصانات اٹھانے پڑے دوسری طرف بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے مشکے گجلے آرمی کیم پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ بدھ کے روز سرمچاروں نے مشکے میں آرمی کیم پر اس وقت حملہ کیا جب فوجی اہلکار فٹبال کھیل رہے تھے میجر گوہرام بلوچ کے مطابق کیمپ کے سامنے والے مرچے میں گارڈ پر معمور ایک اہلکار کو نشانہ بنا کر حلاق کرنے کے ساتھ فٹبال کھیلنے والے اہلکاروں پر راکٹ اور جدید ہتھیاروں سے حملہ کیا جس سے متعدد اہلکار حلاق و زخمی ہوئے میجر گوہرام بلوچ نے آوران میں کابض پاکستانی فوج کی ایک گاڑی کو نشانہ بنانے کی ذمہ داری قبول کی ہے گوہرام بلوچ کے مطابق فوجی کافلے کی ایک گاڑی کو بارودی سرنگ سے نشانہ بنایا جس سے گاڑی مکمل تباہ ہوئی اور گاڑی میں سوار تمام اہلکار حلاق و زخمی ہوئے خاران کے پہاڑی علاقے لجے توک میں نامالو مسلح افراد نے فائرنگ کر کے حسن خان ساسولی نامی ایک شخص کو حلاق کر دیا ہے دوسری طرف حب میں ساکران روڈ پر واقع ایک ہمام کی دکان پر نامالو مسلح افراد کی فائرنگ سے دکان کے مالک سمیت دو افراد زخمی ہوئے ہیں بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جین بلوچ نے مذکورہ حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے خاران اور حب میں مخبری کے جرم میں پاکستانی خفیہ اداروں کے کارندوں کو نشانہ بنایا پہلا حملہ خاران کے علاقے لجت توک میں کیا گیا جہاں سرمچاروں نے حسن خان ساسولی کو فائرنگ کر کے حلاق کر دیا جو پاکستانی خفیہ اداروں کے لیے بلوچ تحریکی آزادی کے خلاف سرگرم تھا اور اس نے بی ایل اے کے کئی سرمچاروں کو شہید کروایا تھا جیند بلوچ کے مطابق دوسرے حملے میں حب چوکی میں آئی ایس آئی کے لیے کام کرنے والے ایک نیٹورک کے کارندوں کو نشانہ بنایا مذکور افراد ساکران روڈ پر ہمام کی دکان کی آڑ میں خفیہ اداروں کے لیے کام کر رہے تھے لشکری بلوچستان کے ترجمان لونخ خان بلوچ نے کہا ہے کہ بدھ کی صبح ان کے سرمچاروں نے زامران کے علاقے مروع میں ایف سی کیم پر حملہ کیا جس میں فورسچ کو بھاری جانی اور مالی نقصانات کا سامنا رہا کیچ میں تمپ کے علاقے گو مازی اور ملانٹ کے درمیان بدھ کو قابض پاکستانی فورسز نے دو افراد کو حراست میں لے کر جبری طور پر لاپتہ کیا ہے جن کی شناخت احمد ولد عبدالکریم اور شیحک ولد غنی کے ناموں سے ہوئی ہے لاپتہ ہونے والے دونوں افراد بیرون ملک سے اپنی چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنے آبائی علاقے آئے ہوئے تھے تربت میں سانیہ دازن اور شہید کلسون کے قتل کے خلاف سیاسی اور سماجی حلکون نے تربت پر اس قلب کے سامنے اتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے رہنمائوں کا کہنا تھا کہ سرکار کی پشت پنائی میں قائم ڈیت سکوارڈ کے لوگ روزانہ واردات کر رہے ہیں ان وارداتوں میں ڈکیتی چوری اور عورتوں کا قتل شامل ہے مظاہرین نے کٹ پتلی حکومت سے استیفہ کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ان واقعات کی روکتہ میں حکومت سستی کا مظاہرہ کر رہی ہے بلوچ آزدی پسند رہنماء ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستان جیسی تاریخ اور تہذیبی اقدار سے نا آشنا دشمن سے خیر کی توقع خوش فہمی کے سمندر میں ڈوبنے کے مترادف ہے ڈنک اور دازن جیسے واقعات پاکستان کے انسانی اقدار سے بے بہرہ ہونے کی واضح ثبوت اور دلیل ہیں اور ڈنک واقعے پر بلوچ قوم کے تاریخی احتجاج نے پاکستان کے جرائم کو دنیا کے سامنے آشکار کیا ان واقعات سے پاکستان کے پالے ہوئے پارلیمانی گروہوں کے بدلما چہرے بھی آیاں ہوئے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کے مطابق پاکستان کی بربریت اور حیوانیت پر مبنی حکمت عملی واضح کرتا ہے کہ پاکستان طاقت کے جارہانہ استعمال سے بلوچ قوم کو باور کرانا چاہتا ہے کہ غلام کی مقدر میں زلت اور موت لکھی جا چکی ہے اور لوگ اپنے وطن پر آبرو مندانہ زندگی کا خواب دیکھنا بند کر دیں ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے مزید کہا ہے کہ پاکستان بلوچ وطن میں جنگی جرائم کی نئی تاریخ رکم کر رہا ہے پاکستانی فوج اور خفیہ ادارے بربریت کی انتہا کرنے کے باوجود ریاستی رٹ قائم کرنے میں ناکام ہے یہی وجہ ہے کہ بلوچستان بھر میں ڈیت اسکوارز کا جال پھیلایا گیا ہے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کا تفصیلی بیان آپ ہماری ویب سائٹ زرنبش ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں کیج کے علاقے بلیدہ زامران میں منشیات کی کھلے عام فروخت کے خلاف آج تین بجے بلیدہ زامران کے تمام بازاروں میں بیقت وقت احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے جس کے بعد ایک مشترکہ لاعامل کے تحت بلیدہ زامران کی عوام مشترکہ ریلی نکال کر تربت شہر میں جا کر دھرنا دیں گے وائس فار مسنگ پرسنز آف سندھ کی جانب سے سندھ میں سندھی مسنگ پرسن شہید نیاز لاشاری کی مسخشدہ لاش ملنے اور دیگر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے احتجاجی مظاہرے کیے گئے احتجاجی مظاہرے کراچی اور لڑکانہ میں ہوئے جس میں لاپتہ سندھی افراد کے لواہکین اور سیاسی و سماجی کارکنون نے بڑی تعداد میں شرکت کی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے مظاہرین نے نیاز لاشاری کی جبری گمشدگی اور شہادت کے حوالے سے تفصیلات بتائے وائس فار مسنگ پرسنز آف سندھ کے رہنماؤں اور مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ سندھ سے پچاس سے زائد جبری طور پر لاپتہ کیے گئے تمام قوم پرست کارکنون کو آزاد کیا جائے مظاہرین نے اقوام متحدہ ایمنسٹی انٹرنیشنل یورپی یونین ایشین ہیومن رائٹس کمیشن سمیں دنیا کے تمام انسانی حقوق کے اداروں سے اپیل کی کہ وہ پاکستانی ریاست اور اس کے فوج کی جانب سے سندھ اور بلوچستان میں کیے جانے والے تمام مظالم اور انسانی حقوق کی پامالی اور جنگی جرائم کا نوٹس لیں کوئٹا ریلوے کالونی میں ایک شخص نے اپنے گلے میں پھندہ ڈال کر خودکوشی کر لی ہے دوسری طرف یوب سے پولیس کو ایک بوری بند لاش ملی ہے بلوچ طلبہ آلائنس کی جانب سے آن لائن کلاسز کی اجراء کے خلاف پاکستان بھر میں احتجاج اور ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے اسی سلسلے میں خوزدار کراچی اور کوئٹا کے بعد بلوچ طلبہ آلائنس نے اسلام آباد میں بوکھر تالی کیمپ قائنکات کیا ہے جمعیرات کو اسلام آباد میں طلبہ نے ایچی سی آفز کے سامنے احتجاج مظاہرہ کیا اور مطالبہ کیا کہ آن لائن کلاسز کا اجراء بند کیا جائے جس کی وجہ سے ہزاروں طلبہ کی تعلیمی کیریئر خطرے میں ہے طلبہ نے ایچی سی کی فیصلے کے خلاف شدید نعرے بازی کی پاکستان کے وفاقی حکومت میں شامل بلوچستان سے تعلق رکھنے والے پارٹی جمہوری وطن پارٹی نے علائی دگی کا اندیا دے دیا ہے جمہوری وطن پارٹی کی طرف سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے ہم سے کیا گیا ایک وعدہ بھی پورا نہیں ہوا پارٹی کی سینٹرل کمیٹری فیصدہ کرے گی کہ حکومت کا مزید ساتھ دیں یا آپ پوزیشن بینچوں پر بیٹھیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے سیکریٹری جنرل سینیٹر ڈاکٹر جہانزیب جمالدینی نے کہا ہے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان ماضی کی حکومتوں کی طرف بلوچستان کو لولی پاپ دے رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ مذاکراتی کمیٹی کے پاس اختیارات نہیں تھے اور انہیں معایدے کا پتہ بھی نہیں تھا ڈاکٹر جہانزیب جمالدینی کے مطابق وزیراعظم پاکستان عمران خان سے پانچھے ملاقاتیں ہوئی تھی مگر وہ ضعیف تھا اور کمانڈ اور کنٹرول ان کے ہاتھ میں نہیں ہے ڈاکٹر جہانزیب جمالدینی کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ بلوچستان حکومت بھی موجودہ سیاسی صورتحال سے متاثر ہوگا بلوچستان میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے بلوچستان میں کرونا وائرس کے کیسز کی مجموعی تعداد 8,794 ہو گئی ہے جبکہ ہلاکتیں تیرانوے ہیں بلوچستان میں اب تک 3,051 افراد صحت یاب ہوئے ہیں محکمہ صحت بلوچستان نے اعلان کیا ہے کہ اب مکمل طور پر بلوچستان سے کرونا وائرس کے کیسز آ رہے ہیں جبکہ کیسز کی سب سے زیادہ تعداد کوئیٹا میں رپورٹ ہوئے ہیں بلوچستان کے علاقے تفتان میں ایران سے ملحقہ سرحد کو تجارت کے لیے کھول دیا گیا ہے تاہم بارڈر کھلنے پر ایسو پیس پر عمل درامت لازمی قرار دے دیا گیا ہے تفتان بارڈر 27 مارس سے کرونا وائرس کے سبب بند تھا یہ تھے دوستر مراد بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں خلیل وادلہ سے سنیے کراچی میں سندھی قوم پرست کارکن نیاز لاشاری کے ساتھ ملنے والے دوسرے لاش کی شناک پچاس سالہ آسے پھسین صدیقی کے نام سے ہوئی ہے پولیس نے مقتول کے بھائی آتب کے مدیت میں نامعلوم ملزمان کے قلاب مقدمہ درج کر دیا ہے دوسری طرف ایم کیو ایم لندن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ آسے پورپاشا پارٹی کا ڈیپنس کلپٹن سیکٹر کا سینئر کارکن تھا جس کو پاکستانی اداروں نے بائیس پروری 2019 کو جبری طور پر لاپتہ کیا تھا اسلام آباد کی نصداد دیشتگردی عدالت نے امران پاروک قتل کیس میں نامزد تینوں ملزمان پر جرم ثابت ہونے پر موظم علی، کالت شمیم اور موسن علی کو عمر قید اور دس دس لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے جبکہ چار ملزمان بانی ایم کیو ایم الٹاپ حسین محمد انور، ابتکار حسین اور کاشپ کامران کو اشتیاری قرار دیا ہے پاکستان کے وزیر عظم امران کان نے ملک میں آلیا پٹرول بہران میں ملوث کمپنیوں کے لائسنس موجتل اور منصوب کرنے کا حکم دے دیا ہے امران کان کو پٹرول بہران پر پیش کی گئی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں آئل انڈ گیس ریگولیٹری اتارٹی اوگرا نے پٹرول بہران کی ذمہ داری پٹرولیم ڈویجن پر آئیت کر دی ہے جس پر امران کان نے اوگرا کو رپورٹ میں ذمہ دار قرار دی جانے والی آئل کمپنیوں اور اپسران کے قلاب کاروائی کی ادایت کی ہے پیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹیز اکیڈمیک سٹاپ اسوسییشن نے مطالبہ کیا ہے کہ چیئرمن آئر ایڈوکیشن کمیشن کو تبدیل کیا جائے اور پیکلٹی ممبروں کے لیے تدریسی تجربے و پرموشن کے لیے پی ایچ ڈی کے بعد کے تجربے کی ضرورت کے نفاظ میں مزید پانچ سال کی توسی دینے سمیت ایچ ای سی کے نئی ریسرچ جرنل پالیسی کی نوٹیفیکیشن کو واپس لیا جائے اور اساتذہ اور ریسرچرز کے لیے پچھتر پیسٹ ٹیکس چھوٹ دی جائے جبکہ اساتذہ کو درپیش دیگر مسائل عل کیے جائیں پیڈریشن نے دمکی دی ہے کہ اگر تیس جون تک مطالبہ پورے نہ ہوئے تو آن لائن کلاسز سے بائی کٹ کریں گے اور ایچ ای سی کے تمام پالیسیز سے بائی کٹ کرنے سمیت اتجاج پر مجبور ہوں گے چین کی وزارت کارجہ نے کہا ہے کہ بیجنگ اور نئی دلی کے درمیان سپارتی سطح پر رابطہ ہوا ہے اور دونوں ممالک لائن اپ ایک چوہل کنٹرول پر جلد از جلد کشیدگی کم کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں واضح رہے بھارت اور چین کے پوجیوں کے درمیان لدھاک کے متنازہ سرط پر جڑپ کے بعد کشیدگی بدستور برقرار ہے اور دونوں ملکوں نے سرط پر اضافی پوجی دستے دائینات کر دیئے ہیں اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے لدھاک میں بھارت اور چین کے مابین تنازات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ تعمل سے کام لیں اس حوالے سے اقوام متحدہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہمیں لائن اپ ایک چوہل کنٹرول پر بھارت اور چین کے مابین تشدد اور اموات کی قبروں پر تشویش ہے سعودی عرب میں منی لانڈرنگ میں ملووس ملکی اور گیر ملکی اٹھائی سپرات کو ایک سو چورانوے برس قید اور باری جرمانہ آیت کر دیا گیا ہے عدالت نے ملزمان سے سولہ عرب چھے کروڑ انتر لاکھ ایک ازار تین سو چالیس ریال ضبط کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ گیر ملکی ملزمان کو سزا کے پوری بات بلیک لسٹ کر کے ملک بدر کیا جائے وائٹ آوس نے بدھ کے روز اعلان کیا ہے کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ایگور اقلیت کے حقوق کی اقلاب ورزیوں کی پاداش میں چینی ایک کام پر پابندیاں آیت کرنے والے ایک قانون پر دستکت کر دیے ہیں یہ قانون چین میں ایگور اور دیگر اقلیتوں کی نسلی شناک مٹانے اور ان کے مذہبی اتقادات کے قاتمے کے لیے انسانی حقوق کی پامالیوں مجرمانہ کیمپوں کا منظم استعمال قید با مشکت اور دیگر جرائم میں ملوث حیلکاروں کے قلاب منظور ہوا ہے امریکہ نے شامی صدر بشار الاسد اور ان کے اعلیہ سمیت درجن و شامی شہریوں پر مزید معاشی پابندیاں آیت کر دی ہیں نئی پابندیوں کے بعد ان اپراد کے امریکہ میں موجود اساس منجمند ہو جائیں گے امریکی وزیر کارجا مائک پومپیوں نے کہا ہے کہ پابندیوں کے ذریعے بشار الاسد پر معاشی اور سیاسی دباؤ جاری رکھیں گے اور بشار الاسد حکومت کی شامی عوام کے قراب ظالمانہ جنگ رکھنے تک اس کا سلسلہ جاری رہے گا لیبیا کے بوران کے حوالے سے دو اتیادی ممالک پرانس اور ترکی کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جہاں پرانس نے لیبیا میں پوجی مداقلت پر ترکی کو ایک بار پھر کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے انکرہ کی طرف سے لیبیا کی قومی وفاق حکومت کی مسلسل مدد جنگ بندی کے لیے انہی والی کوششوں کو ثبوتاش کرنے کے مترادب ہے عالمی ادارہ صحت نے بدھ کو اعلان کیا ہے کہ وہ ملیریا کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تجویز کردہ دواء کلوروکوین کو کورونا وائرس کے ممکنہ علاج کی تلاش کے حوالے سے انہی والے عالمی تحقیق سے نکال رہا ہے کلوروکوین کی آزمائش قتم کرنے کا پیصلہ ٹرائل کے ڈیٹا اور ایک تحقیق کے نتائج کے بعد کیا گیا جن میں اندیا دیا گیا تاکہ یہ دواء کورونا وائرس کے علاج کے لیے پائدہ مند نہیں یہ تے خلیل وارڈلہ اسی کے ساتھ ہی آج انہش برڈن کا اختتام ہوتا ہے اپنے میز بان ہونیرا بلوچ کو اجازت دیجئے